اٹھرہ سال کی لڑکی بیس سال کا لڑکا دونوں ایک دوسری سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اب بے انتہا جو ورڈ ہے اس کی میننگ آج کے زمانے میں بہت کم لوگوں کو بتا ہے بہت ہی کم پر پھر بھی میں کہہ دیتی ہوں کہ بے انتہا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں اب تو ایک دوسری کے بینا رہے نہیں پائیں گے مر جائیں گے تم نہیں ملی تو سوسائٹ کر لیں گے تم نہیں ملا تو پھر سوسائٹ کر لوں گے ہو گیا اب بیس سال کا لڑکا چاہے کسی بھی گھر آنے سے ہو گریب ہو امیر ہو کسی بھی گھر آنے سے ہو پر ایک بیس سال کا لڑکا کما سکتا ہے اور کما بھی لے گا تو کتنا کما لے گا ابھی تو اس کی کیڈیئر کی شروعات ہی ہوئی ہے ایک لڑکا پچیس سال تیس سال آتے آتے شاید آج کے ڈیٹ میں آج کے جنریشن میں لوگوں کا اتنا خرچہ ہے کہ وہ کماتے کماتے لڑکوں کے تیس سال لگ جاتے ہیں ایک بیس سال کا لڑکا کیا کمائے گا اور ایک اٹھا سال کی لڑکی اگر بھائی چانس وہ لڑکی گریب گھر سے ہوئی تو ماں باپ تو پھر پاگل ہو جائیں گے بیٹی کی شادی کروانی ہے کیوں کیونکہ بیٹی کسی اور لڑکے سے پیار کرتی ہے آپ دونوں پیار کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو پروف تو دینی پڑی گی نا کہ پیار ہیں سچا والا پیار ہیں کیا پروف چلو بھاگ کے شادی کرنے کے شادی ہی ایک ایسی مطلب پروف ہے جس کے بینا پیار تو ادھوڑا ہے شادی تو کرنی پڑی گیا اور شادی ہی لاسٹ پوائنٹ ہے پیار کا دونوں نے بھاگ کے شادی کر لی پہلی پہلی کچھ مہینے اچھے سے بیٹی ہے کیوں کیونکہ وہ جو وہ جو پٹ ہوتی ہے وہ ترتی نہیں سٹارٹک میں بہت اچھا لگتا ہے ایڈجسٹ کرنا سٹارٹک میں بہت اچھا لگتا ہے کیا ارے میں نے تو تمہیں دیکھ کے شادی کی ہے میں تو تم سے پیار کرتی ہوں جہاں لے کے جاؤ گے وہاں چلیں گے جہاں رکھو گے وہاں رہو گے ارے ایک لنکی کی ہر مہینی جو خرچہ ہے ایک سینیٹری نیپکین کی قیمت آج کے ڈیٹ میں سو روپے آ ہے پھر اس کا فیش واش کا خرچہ اگر موہ پہ پیمپل آ جائے پھر تمہیں اچھی نہیں لگی فیش واش کا خرچہ پھر اس کے موش ریزنگ کا خرچہ یہ خرچہ وہ خرچہ اچھے بھلے زندگی چل رہی تھی تمہاری گئی پوری ماں باپ اگر مان بھی گئے تو پہلے پاکٹ منی کے لیے تانہ سننا پڑتا تھا اب بیوی کے لیے بھی سننا پڑتا ہے اور سندور کا بھی خرچہ ہے آج کل تو لوگ پانچ روپے والا سندور ایوز کرتے نہیں ہیں آج سندور کی قیمت بھی سو روپے ہو گئی ہے آج سندور بھی لڑکیاں لیکمی کی لگاتی ہے سوچو کہ شانتی سے کتنے دن رہ پاؤ گے لڑکا کتنا ہینسوم ہے کتنا خوبصورت ہے لڑکی تو پیار میں پوری دیوانی ہو گئی اوپر سے اگر لڑکی بھلے یعنی کی اچھے گھرانے کی ہوئی اچھے گھرانے کا مطلب ہے ماں باپ کا اگر پیسہ ہوا تو پھر لینے کے دینے پر جائیں گے دس دن کی ملاقات ایک مہینے کی عادت اور پھر کلی شادی اور دو مہینے کے بعد سے شروع ہوئی مکالات کیونکہ پیار سے زندگی نہیں چلتی پیار سے پیٹ نہیں چلتا مو دھو دھو کے تو پیٹ نہیں بھڑے گا لڑکا کتنا ہینسوم ہے لڑکی کتنے خوبصورت ہے خوبصورتی سے پیٹ چلے گا نہیں چلے گا کمانی بھی تو پڑی گی سوچو کہ تم کیسی سکون کی زندگی گزار سکتے ہو اب ہو گئی پیسوں کی بات ہو گئی علتیوں کی بات اب مان ملیا کہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے اور تم نے ایسی لڑکی سے ریلیشن بنائی یا پھر ایسی دکھاک ریلیشن بنائی کہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے وہ تمہارے پیسے کے لیے ہی تمہارے پاس آئی پیار دکھائی شادی کر لی اور شادی کے بعد جس وجہ سے وہ تمہارے پاس آئی وہ وجہ اس نے پورا چوڑ کے پھر چلی گئی کیا فائدہ دکھانے کا کیا فائدہ تمہارے پیسے کا کیا فائدہ ایسی شادی کا ایکچولی پرابلم کیا ہے پتا ہے لوگ نا دکھاوے کی زندگی زیادہ جیتے ہیں لوگوں کو فینٹسی میں جینا زیادہ اچھا لگتا ہے فریڈم کے نام پہ لوگ کی ویلو اب کم ہونے لگی ہے لوگ نا آج کل سممان دیتے ہیں اور نا انہیں سممان ملتا ہے اور اسی وجہ سے نا آج کل جو رشتے ہیں وہ بکھرنے میں بھی سمائے نہیں لگتا میری موم ڈیٹ کی بھی لوگ مائریج تھی اور ہم تین بچے ہیں میں سب سے بڑی ہوں میرا ایک بہن بھی ایک بھائی ہوئے اور آج بھی ممی پاپا اپنی سالگیرہ مناتے ہیں پہلے زمانے میں بھی لوگ مائریج ہوا کرتی تھی اور آج کے زمانے میں بھی لوگ مائریج ہوتے ہیں پر کتنے ٹکتے ہیں وہ نہیں پتا پر ہوتے بہت ہیں میری ممی کی جب شادی ہوئی تھی تب میری ممی کو بس چودہ سال تھی اور پاپا سب انیس سال تھی آج بھی چودہ سال کے لڑکے اور انیس سال کا لڑکہ کو شادی کرے چار سال بھی نہ ٹکا پائیں اور میری ممی کی ستائیس سال ہو گئی ہے شادی کو اج کلنا لوگ رشتے کو ویلو نہیں دیتے ہیں اپنوں کو ویلو نہیں دیتے ہیں اپنے علاوہ کسی اور کو ویلو نہیں دیتے ہیں چاہی وہ лب مائریج ہو چاہے وہ ایرنج میری ہوئی ہے پر میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ چاہے لب میری ہو چاہے ایرنج میری ہو پارٹنر کو رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے ہم ہمیشہ پارٹنر میں گلتیاں ڈھونڈتے ہیں پر ان میں کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے وہ ہم کبھی نہیں دیتے آج کل لوگ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں نا کہ لوگ کو پتا ہے کہ ایک جائے گی تو دوسری آئے گی جیسے میں ایک سٹیشن ہوں اور ایک ٹرین جائے گا تو دوسرا آ جائے گا یا پھر ایک ٹرین جائے گی تو دوسری آ جائے گی لوگوں ایسے سوچتے ہیں ایسے تھنکنگ ہیں لوگوں کی جس کی وجہ سے آج کل رشتے بہت کم ٹکتے ہیں بیس سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد بھی وہ لوگ ڈیورس لے لیتے ہیں پتا ہے کیوں 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 کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اب یہ ایڈجسٹ میں کیا ہے خود کی خواہشوں کو پورا نہیں کر پاتے اور اسی خواہشوں کو ڈھوڑنے وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے نا لب میریج کے بعد لب میریج کے بعد بھی اب ایڈج میریج کی بات پھر بھی چھوڑ دو ایڈج میریج میں لوگ ایک دوسری کو اتنا جانتے نہیں ہیں پہچانتے نہیں ہیں شادی کر لیتے ہیں پھر اصلیت سامنے آتی ہے پر جو لب میریج ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پانچ سال چھ سال سات سال دس سال کی ریلیشنشپ کے بعد وہ شادی کرتے ہیں پھر بھی وہ شادی ٹکتے نہیں ہیں لب میریج کا کیا مطلب ہوا لب کا کیا مطلب ہوا آپ ایک دوسری سے بہت پیار کرتے ہو میں نے دوسری ایک مہینی کی دس دن کی بات کی لوگ تو سالوں سال ریلیشن نبھانے کے بعد شادی کرتے ہیں پھر بھی وہ شادی ٹکتے نہیں ہیں کیونکہ آج کل ہمارے زندگی میں ہمارے پارٹنر کی وحلو کم ہو گئی ہے لوگ فینٹسی کو اتنا ویلو دینے لگے ہیں کہ اپنے پارٹنر کو ویلو نہیں دیتے ہیں اور اسی وجہ سے آج کے ڈیٹ میں پیار سف اور سف ایک ورڈ پہ آکے ٹھائٹ چکی ہے اس سے باہر کچھ نہیں لوگ ضرورت کو اپنی ضرورتوں کو پیار کے نام پہ چلا دیتے ہیں تھنکنگ میچ ہو گئی تم یہ پسند کرتے ہو میں پسند کرتے ہو ٹھیک ہے چلو زندگی گزری جائے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ڈیل کر لیتے ہیں پھر شادی کر لیتے ہیں اب ڈیل ٹک دی تو اچھی بات ہے نہیں ٹکی تو سپرٹ ہو جاتا ہے آج کے ڈیٹ میں ریلیشنشپ کچھ ایسے ہی چل رہی ہے ایسے نیب رہی ہے دیکھیں سمجھ پہ آجک میں ویڈیو کیپ آسکنے کیپ ہیلڈی با بائی بسیار ڈیل صورت ڈیل جob ڈیل بس گیantas بس